لاہور میں نولی کشور اور پیپلز پارٹی کی خاموشی آخر وجہ کیا ہے اسلام علیکم اردو کرونکل کے ساتھ میں ہوں عائشہ ارشاد جون کے مہینے میں پیپلز پارٹی نے لاہور کو سہرنگی جنڈوں سے کچھ اس طرح سجایا ہوا تھا کہ گویا لاہور میں ایک بار پھر پیپلز پارٹی کا جنم ہوا ہے سڑکوں چوراہوں اور فلائی آورز پر پیپلز پارٹی کے جنڈے اور بینرز آویزہ کیے گئے تھے اس وقت بلاول بٹو کے ترجمان زرفکار علی بدر نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا کہ پیپلز پارٹی کا جنم لاہور میں ہوا تھا اس لیے یہاں پیپلز پارٹی کا متحرک ہونا اچمبے کی بات نہیں ہے کچھ دنوں تک لاہور کی سڑکوں پر سہرنگی جنڈے لہراتے رہے تاہم بعد میں دیگر سیاسی جماعتوں کے جنڈوں نے ان کی جگہ لے لی اور دیکھتے ہی دیکھتے نون لیگ سمیت استحقام پاکستان پارٹی کے جنڈے ہر جگہ نمائیہ دکھائی دئیے آج بھی کنال روڈ اور مین بولی وڈ روڈ سے لے کر لاہور کے دیگر شہرہوں پر استحقام پاکستان پارٹی کے جنڈے نظر آ رہے ہیں جبکہ انتہائی کم مقامات پر نون لیگ کے جنڈے بھی موجود ہیں لیکن جو سیاسی بہار جون کے مہینے میں پیپلز پارٹی کی جانب سے برپاک کی گئی تھی وہ کہیں نظر نہیں آ رہی ان کے مطابق نگران سیٹ اپ میں نون لیگ کے حمایت یافتہ لوگ موجود ہیں اس لیے نون لیگ کے خیال میں وہ الیکشن اور دیگر چیزوں کو منیج کر کے کامیاب ہو جائے گی جب حکومت میں بیٹھے لوگ جنڈے لگنے نہ دیں اور انتظامیہ سب کچھ ہتار دیں تو اس میں خاموش پیغام ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے ان کے بقول اب چونکہ مسلم لیگ نون ایک نئے محاذ کی تیاری کر رہی ہے تو لاہور میں ان کی سرگرمیوں میں تیزی آئی ہے جو دعوے پیپلز پارٹی کے دوبارہ روج سے متعلق کیے جا رہے تھے وہ دم توڑ رہے ہیں کیونکہ ان دنوں پنجاب کے اکثر علاقوں باشمول لاہور میں پیپلز پارٹی نے سیاسی خاموشی اختیار کی ہوئی ہے اس خاموشی کو زرفکار علی بدر اپنی تنظیمی ناکامی سے جوڑتے ہیں پیپلز پارٹی کے چاہنے والے ہر گر میں موجود ہیں لیکن ہماری طرف سے گلتی یہ ہوئی ہے کہ ہماری تنظیموں نے لوگوں سے اس طرح رابطہ بحال نہیں رکھا تاہم پیپلز پارٹی پنجاب کے صدر سید حسن مرتضی اس تاثر کو رد کرتے ہیں ان کے مطابق پیپلز پارٹی کے جانب سے ہر طرح کی سرگرمی کی جا رہی ہے ان کا کہنا ہے کہ تنظیمی طور پر پاکستان پیپلز پارٹی نے پیپلز پارٹی پنجاب کو لا وارث چھوڑ دیا کاف لیگ اور نون لیگ کے ساتھ ان کی مفاہمت کی پولیسی رہی جبکہ اس میں پیپلز پارٹی کارکن اپوزیشن نہیں کر سکا اس لیے یہ جگہ تحریک انصاف نے لے لی ماجد نظامی ایک وسیع تناظر میں سیاسی نقشہ کھینچتے ہوئے بتاتے ہیں کہ تحریک انصاف کے آنے سے لاہور میں تین طرفہ سیاسی مقابلے کا آغاز ہوا اور دورانے تحریک انصاف اور نون لیگ تو مدے مقابل رہے لیکن پیپلز پارٹی تیسے نمبر پر منجمد ہو کر رہ گئی پیپلز پارٹی صرف ایک بار دوسرے نمبر پر آئی تھی جب دوہزار اکیس کے زمنی انتخابات میں اینے ایک سو تینتیس سے شاہستہ پرویز ملک کامیاب ہوئی تھی کیونکہ اس میں تحریک انصاف کا امیدوار نہیں تھا سینئر صحافی ماجد نظامی کے اس تفسرے کے بارکس یہ حسن مرتضی سمجھتے ہیں کہ نون لیگ ایک صوبائی جماعت ہے اور لاہور ان کا ہیڈ کوارٹر ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہاں نون لیگ تعداد کے اعتبار سے ہم سے زیادہ ہے وہ نون لیگ کی حالیہ سرگرمیوں کو پیپلز پارٹی کی سیاسی مہم پر اثر انداز ہونے والے اناثر میں شمار نہیں کرتے مسلم لیگ نون کی حالیہ سرگرمیہ صرف کارکنان کو تحریک دینے کا ایک بہانہ ہے اور یہ تاثر دینے کی کوشش ہے کہ انتخابات میں اگر کچھ برا ہوتا ہے تو ان کے پاس بنا بنایا بہانہ ہوگا کہ نواز شریف آگئے تھے اور نون لیگ مضبوط ہوگئی تھی ظلفکار علی بدر بھی اس رائے کے حق میں دکھائی دیئے اور نواز شریف کو محض نون لیگ کے بچاؤ کا ایک ذریعہ قرار دیا ہمارے اوپر ان کے آنے سے کوئی اثر نہیں پڑے گا کیونکہ ان کی پارٹی اس وقت بہت مشکل میں ہے اور پارٹی کو لگتا ہے کہ جب تک نواز شریف ان کو بچانے نہیں آئیں گے تب تک ان کو موجودہ سیاسی منظرنامے میں اپنی بکار نظر نہیں آ رہی حسن مرتضیٰ بتاتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی جانب سے لاہور میں موجودہ خاموشی بہت جلد سیاسی شور میں تبدیل ہو جائے گی جلد ہی بلاول بٹو اور آصف علی زرداری لاہور دوبارہ آئیں گے اور ڈیویجنل ہیڈکوارٹرز تک جائیں گے اور وہی سرگرمیاں سڑکوں پر ایک بار پھر نظر آئیں گی تاہم سینئر صحافی ماجد نظامی اس کے برخلاف یہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ سیاسی تناظر میں پیپلز پارٹی کو لاہور میں اروج حاصل کرنے کے لیے اچھا خاصہ زور لگانا پڑے گا کیونکہ انہیں پنجاب اور بالخصوص لاہور میں زوال آتے آتے دس سال لگے ہیں دس سال کا نقصان چھے یا پانچ مہینوں میں پورا کرنا خام خیالی ہے ان کے مطابق حالیہ دنوں میں شمولیتیں کروا کر یہ تاثر تو دیا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی میدان میں آگئی ہے لیکن در حقیقت لاہور میں ان کے ووٹس جماعت اسلامی جتنے ہی رہ گئے ہیں موسیقی